بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائے چینل ساب شفیق آج نیو ٹاپک کے ساتھ ایکسل پہ میں آپ کو ڈیٹا سورٹ کرنا بتاؤں گا ایکسل کے اندر اگر آپ کو ڈیٹا سورٹ کرنا پڑ جائے تو آپ یہاں پر جو ہے وہ کس طریقے سے ڈیٹا کو سورٹ کر سکتے ہیں تو یہاں اس وقت جو ہے میں نے یہاں پر گوگل شیٹ پہ جو ہے وہ میں نے اوپنگ کیا ہے ایکسل کا پلیٹ فارم تو گوگل شیٹ کے اوپر ہم ورکنگ کر کے دیکھیں گے تو یہ ورکنگ آپ سمپل جو ہے وہ ایکسل سافٹر کے اوپر بھی کر سکتے ہیں تو ایکسل سافٹر اور گوگل شیٹ کا جو ہے ایکسل ہے اس میں ڈیفرنس کیا ہے تو بہت سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے ایکسل جو ہم گوگل شیٹ پہ استعمال کرتے ہیں اور جو ہم سافٹر پہ یوز کرتے ہیں تو دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے دونوں میں ایک ہی کام ہے دیکھیں difference ہے تبھی یہاں پر دو چیزیں بنائی گئی ہیں otherwise difference نہیں ہوتا تو ہم simple اپنا software use کر رہے ہوتے ہیں تو یہ میں بتا دوں آپ کو software based کام کرنا اگر آپ اپنے project کو save کرواتے ہیں تو وہ آپ کے سسٹم میں رہتی ہے آپ کو ایک دوسرے سسٹم میں move کرنے کے لیے آپ کو یا تو اپنا data email کرنا پڑ جائے گا یا تو آپ کو وہ جو project file ہے آپ کو USB میں add کرنی ہوگی اگر آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ آپ کا data ایک ہی جگہ save رہے آپ کسی بھی جگہ پہ move کرتے ہیں یا کسی شہر میں اگر آپ move کرتے ہیں یا کسی country میں move کرتے ہیں تو google sheet کے اوپر جو آپ کا data جو ہوتا ہے وہ آپ کے google account سے link کرتے ہیں جب آپ اپنی gmail id کھولیں گے تو آپ وہاں سے جو اپنی file کو بھی access کر سکتے ہیں تو یہ difference اچھا خاص ہے تو یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو اپنا data sort کرنا ہے دیکھیں میرے پاس یہاں پر تین columns ہے ایک columns میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک پوری name کی list ہے اور ایک column میں ہمارے پاس یہاں پر departments ہیں اور ایک column میں ہمارے پاس یہاں پر ان کی sales ہیں اگر ہم یہاں پر یہ دیکھنا چاہیں کہ کون سا employer کون سا department میں جیسے یہ department ہے IT کا اس طرح ہمارے پاس یہ employer یہ بھی IT department میں ہے یہ والا employer یہ بھی IT department میں ہے اس طریقے سے یہ employer accounts کا ہے یہ employer accounts department کا ہے یہ employer marketing departments کا ہے تو ابھی اگر ہم یہاں الگ الگ اس کو اس طریقے سے find out کرنے بیٹھیں تو اس میں time بھی لگ جائے گا ہم ایک ہی formula سے اور ایک ہی trick سے یہاں پر اپنا data کو sort کر لیتے ہیں اب اس کے لیے کیا کرنا ہوتا اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا step by step بتاتا ہوں کیونکہ کوئی بھی problem کسی طریقے سے بھی آپ کو face کرنی پڑ سکتی ہیں تو بات میں پھر آپ کو یہ problem سمجھ آ جائے کہ اس طریقے سے تو ہم نے کیا ہی نہیں تو وہ کیا طریقہ ہے کہ آپ دیکھیں میرے پیرے پاس یہاں تو ایک list بنی ہو specific یعنی کہ department کتنے ہیں آپ کے پاس IT کا ہے, accounts کا ہے, marketing کا ہے اور اس کے علاوہ call center کا ہے تو آپ یہاں پر type کر رہے ہوں گے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کیا کام کریں میں اس data کو یہاں سے select کر لیتا ہوں save site کے لیے میں اس کی copy نکال رہا ہوں تاکہ ہم جو ہے وہ اپنا refer کرتے رہیں control c میں نے copy کیا اور کسی بھی cell کے اندر میں یہاں پر اس کو paste کروا رہا ہوں میں جیسے یہاں پر اس cell کے اندر control v سے paste کروا دیا اب دیکھیں یہ range جو ہے آپ نے اس طریقے سے select کر کے رکھنی ہے اس کو آپ نے select کر کے رکھا اب اس میں دیکھیں IT بھی کئی بار repeat ہو رہا ہے marketing بھی repeat ہو رہا ہے accounts بھی repeat ہو رہا ہے آپ کو unique نکالنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے data میں جانے data میں جانے کے بعد جو ہے آپ کے پاس یہاں پر data cleanup کا option ہے اس کے اندر دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس ہے remove duplicates جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے تو یہاں آپ سے پوچھے گا select all بلکل ہم نے select رکھا ہے column آپ کا f تھا f column کے اندر data ہے آپ نے اس کو کر دیا remove remove پر click کریں گے اس کو okay کر دیں گے یہاں بتایا رہا آپ کو کہ 21 duplicates remove ہو چکی ہیں اور اس میں سے unique value کتنی 5 ہے اس کو okay کر دیں تو یہ دیکھیں اب آپ کے پاس آگے یہ unique name میں نے اس لیے نکالے کیونکہ میں جو ہے اس کو list بنانا چاہوں گا اس کو list میں change کروں گا تاکہ ہمارے پاس جو ہے وہ issue نہ ہے اب list میں ہم اس کو کیسے لیے کرائیں گے اب آپ کو جہاں بھی data validation بنانا ہے آپ وہاں پر select کر لیجی اس طریقے سے آپ نے select کر لیا cell کو اب اس کے بعد دیکھیں جیسے میں یہاں پر select رہتا ہوں یا تھوڑا سا gap کر دیتا ہوں یہاں پر بیچ میں تھوڑا سا size ہم اس طریقے سے separate رکھ لیتے ہیں اب اس کے اندر ہم نے کرنا کیا data validation کیلئے آپ نے data میں جائیں گے یہاں سے آپ نے data validation open کر لینا ہے اس کے بعد add rule پہ آپ نے click کرنا ہے اب یہاں دیکھیں آپ کے پاس آرہا ہے drop down کا option آئے گا apply range آرہی ہے تو اس کی جگہ میں کر دوں گا drop down from range اس کو select کر کے اور یہاں پر آکے reference دے دوں گا ان والے cells کا اس کو میں کرتا ہوں ok تو یہ میرا پورا cells range بن جائے گا تو یہاں سے ہم تھوڑا سا اس کو set کرتے ہیں اس کو remove کرتے ہیں دوبارہ سے چلے آتے ہیں اور یہاں سے ہم کرتے ہیں from range اور اب یہاں پر اچھا یہاں میں نے data validation ہٹا دیئے میں نے اس کو میں تھوڑا back کر لیتا ہوں یہاں sell رکھتا ہوں اپنا اور دوبارہ سے data validation میں چلے آتا ہوں add rule پہ جاؤں گا اور یہاں سے میں change کروں گا range اور اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں اور range کو ہم یہاں پر select کر لیں گے اس طریقے سے اچھا یہاں پر error آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پر میں نے select کر کے چھوڑ دیا تھا تو فیلال یہاں پر ہم select کر لیں گے اس کو ok کر دیں گے تو یہ دیں گے selection آج گئی ہے اب اس کو ہم کر دیں گے ok اور اس کو ہم کر دیں گے یہاں سے close تو اب میرے پاس یہاں پر data validation بن چکا ہے accounts ہے یا اس کے علاوہ marketing ہے تو وہ بن گیا اب آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ یہاں پر کسی بھی department کو select کریں تو آپ کو اسی department کے جو ہے وہ یہاں پر سارے employees کی list دکھا دیں آپ کو کرنا ہے کہ یہاں پر آنا ہے یہاں پر apply کرنا filter filter formula ہے اسے آپ نے use کرنا range کے اندر آپ نے تمام employees کے name کو select کرنا جتنے بھی آپ کے employees ہے اس کے بات آپ یہاں پر لگائیں گے کومہ اب آپ سے کنڈیشنل کنڈیشن آپ کے پوچھے گا تو آپ نے سارے department والے cell کو select کر لینا ہے اس کے بات آپ لگائیں گے equal equal کے بات آپ اس والے cell کو select کر لینا ہے اس کے بعد آپ bracket close کریں گے اور انٹر تو اب دیکھیں اس نے کم کیا جتنے بھی marketing کے employees نے اس کا اکاؤنٹ کے employees کو چیک کرتے ہیں اس کا پورا اس کا سارٹ کر دیا اس طریقے سے اگر ہم یہ finance department کو چیک کرنا چاہے call center department کو چیک کرنا چاہ رہے تو سب کے ہاں پر record ہمیں دکھا رہے اب یہ کام تو ہم نے کی ہے کہ ہم نے الگ category کو select کر کے اپنے employment کی list یہ چیک کر رہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ پر الگ columns کے اندر سارے departments کے employees ہیں انہی department کے نیچے ان کے employees کے name لکھ لیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ہم اس condition اور اس formula کو use کرتے ہوئے کیا کرتے میں نے یہاں سے اس category کو select کر لیا اور میں ctrl c سے copy کر لیا یہاں پر آگے میں right click کیا اور paste special میں چل جاتا ہوں یہاں سے میں نے کر دیا transpose تو دیکھیں میرے پاس نام پہلے column میں تھے اب اس طرح row وائز میں آگئے تو ایک row میں آگئے لیکن الگ columns میں اب میں کیا کروں گا اس formula کو کر دوں گ drag پہلے یہ چیز غور سے دیکھ لیجئے کہ میں پہلے ان value کو freeze کرتا کیونکہ یہ value اپنی جگہ سے move نہ ہو تو میں نے یہاں کے ایک column میں نام آ رہے accounts کے ہمارے پاس جتنے بھی employees ہیں اب ان کے ہمارے پاس ایک ہی آگئے ہوگی تو ویڈیو چلے گئے like کیجئے friends میں share کیجئے اور ہماری چینل کو subscribe کا نہ بھولیے گا شکریہ